موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هديو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الانسان انك کادح الى ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتي کتابه بيمینه فسوف يحاسب حسابا يثيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ویصلا سعيرا انہو کان في اهله مسرورا انہو ظن ان لن يحور بلا ان ربه کان به بصيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انہا انتا لعليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری محترم ناظرین پیارے بھائیو پچھلی مجلس یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی حشرے کے میدان میں حساب کے جو اصول رکھے گا ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی کے جرم میں نہ پکڑا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہر نیکو بد کو ہر مومن اور کافر کو اس کے اعمال پر مکمل طور پر متعلق کرے گا کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے چھپی نہیں رکھے گا بلکہ لوگوں کو اس پر متلع کرا کرکی لوگوں سے اقرار کروا کرکے تب اللہ تعالی کوئی فیصلہ کرے گا اس کے بعد انہی اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن گواہی کا انتظام کرے گا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی گواہی کی بڑی اہمیت ہے بہت سے لوگ کوئی کام کیے ہوں اگر ان سے پوچھئے کہ تم نے یہ کام کیا وہ کہیں گے نہیں کہا جائے تم نے کیا ہے وہ کہیں گے اس کی گواہی کیا ہے کون گواہی دے گا اور آپ جانتے ہیں آج بھی ہمارے کوٹ میں گواہی کی ایک بڑی اہمیت دی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اس مزاج کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر عذر قبول کرنے والا اور عذر کو دور کرنے والا ہے اللہ تعالی ہر اعتبار سے یہ چیز ظاہر کرے گا کہ بندے کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے لہذا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے گواہی کا بھی انتظام کرے گا خصوصاً مجرموں کے لیے اور کافروں کے لیے ان کو ان کی بات اقرار کروانے والوں کے لیے گواہی کا انتظام کرے گا اور یہ گواہی کی مختلف شکلیں ہوگی کئی اعتبار ہوگا ان گواہیوں کا ان میں سے ایک گواہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرف فرشتے جو مقرف فرشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی کراماً کاتبین قرار دیتا ہے ان کی صفت یعلمون ما تفعلون قرار دیتا ہے یعنی اولاً تو ان کی صفت یہ ہے کہ کراماً وہ بڑے شریف ہے کاتبین وہ لکھ لے رہے ہیں شریف اس معنی میں کہ اگر شریف نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے تم نے یہ کام نہیں کیا ہے اور وہ لکھ لے تم نے کم کیا ہے وہ زیادہ لکھ لے تم نے زیادہ کیا ہے وہ تھوڑا کر دے وہ یہ نہیں ہے کہ تم کچھ دے کر کے چھٹی لے لو اور وہ تمہارے گناہوں کا نہ لکھیں نہیں کراماً اور کراماً ہونے کے ساتھ یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ ان کو معلوم تو ہے شریف ہیں لیکن وہ بھول گئے وہ اسی پر اکتفاہ نہیں بلکہ لکھ لے رہے ہیں اور یعلمون ما تفعلون اللہ تعالی نے ان کو یہ صفت دی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ نے انہیں اس کا علم دیا ہے یعنی لکھتے ہیں تو اپنے علم کی بنیاد لکھتے ہیں یہ نہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے بغیر علم کے وہ گواہی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مَاہَا سَائِقُون وَشَهِيد ہر نفس قیامت کے دن آئے گا اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اسے حاق کر کے لا رہا ہوگا اور دوسرا فرشتہ ہوگا جو گواہی دے گا کہ یہ دنیا میں کیا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آمد ہوگی اللہ تعالیٰ کے نور سے ساری زمین روشن ہو جائے گی وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُهَدَاءَ اللہ تعالیٰ اس دن نبیوں کو اور گواہی دینے والوں کو یعنی فرشتوں کو بھی حاضر کرے گا وَقُدْ يَبَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو پہلی گواہی فرشتوں کی ہوگی دوسری گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی مقرب بندے شریف بندے مخلوقات میں سب سے افضل بندے انبیاء علیہ السلام کی بھی گواہی ہوگی وہ بھی گواہی دیں گے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَا حَا اُلَائِ شَهِيدًا پس کیا حال ہوگا اس وقت کہ ہر امت پر ایک گواہ ہم لائیں گے ہر امت پر ہم ایک گواہ لائیں گے علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ گواہ ان کا نبی ہوگا کیوں اس لیے کہ اس کے بعد آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجِئِنَا بِكَ عَلَا حَا اُلَائِ شَهِيدًا اور آپ کو ان پر ہم گواہ بنائیں گے یعنی ان مکہ کے لوگوں پر اور آپ جن کے پاس نبی بن کر کے آئیں ان پر آپ گواہ بن کر کے آئیں گے اور ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کر کے آئے گا بلکہ اللہ کے رسول اور یہ امت محمدیہ کے لوگ تمام دوسروں پر گواہی دیں گے اس کی وضاحت صحیح بخاری شریف مسند احمد اور سنان ترمیدی کی اس حدیث سے ہوتی ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نکل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدعا نوح یوم القیامة قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا ساتھیوں وہ دن بڑا سخت مرحلہ ہوگا نبیوں سے بھی سوال ہوگا جیسا کہ یہ بات آگے آئے گی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یدعا نوح نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہا جائے گا فَيُقَالُ حَلْبَ اللَّغْتَ ان سے کہا جائے گا کیا اللہ کا پیغام اللہ کی توحید قلمہ لا الہ الا اللہ تم نے اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام کہیں گے نعم ہم نے اپنے قوم تک یہ بات پہنچائی تھی اور پہنچانے کا حق ادا کیا تھا لیکن جب نوح علیہ السلام کی امت کو بلائے جائے گا اور ان سے کہا جائے گا حَلْبَ اللَّغَكُمْ کیا نوح نے علیہ السلام تم تک ہمارا پیغام یعنی اللہ کی توحید اور اللہ کے حکام پہنچائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرُ ہمارے پاس تو کوئی درانے والا آیا ہی نہیں وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدُ آپ نوح کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس درانے والا نہیں آیا تو ان سے کہا جائے گا نوح علیہ السلام سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ تو نوح علیہ السلام کہے گے ہم نے پہنچایا ہے کہا جائے گا کون گواہی دے گا اور بعد روایتوں میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ جب پوچھے گا کہ کون گواہی دے گا تو وہ نوح علیہ السلام کہے گے میرے لیے محمد امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہم نے اللہ تبارک وطالعہ کا پیغام پہنچائے گا تو اب جب امت سے سوال کیا جائے گا تمہیں کیسے معلوم کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا تو امت کہے گی کہ اے اللہ تعالیٰ جو کتاب آپ نے نازل کی ہے اس کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے اور آپ کے نبی جو ہماری طرف آئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا پیغام حضرت روح علیہ السلام بخوبی پہنچا دیئے تھے تو على کل حال نبی بھی گواہی دے گا اور یہاں تک اس دن گواہی کا معاملہ پہنچے گا ساتھیو کہ ہر انسان پر اللہ تبارک وطالعہ اس کے آزا کو گواہ بنائے گا چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ سورہ نور کے اندر انشاءت فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السینطہم وعیدیہم وارجلہم بما کانو یعملون یوم تشہد علیہم اس دن جس دن ان کی زبان گواہی دے گی ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں وہ کرتے رہے ہیں یوم ایدی یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین اور لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے اور حق ہی کی گواہی لا کر کے پیش کرنے والا ہے تو اس دن اللہ تبارک وطالعہ جن گواہوں کو پیش کرے گا اس میں انسان کے ہاتھ اور پیر بھی ہوں گے اس سلسلے میں ایک حدیث قابل ذکر ہے جسے حضرت عرصب بن مالک روایت کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم ایک بار جب مسکرا دیئے تو خود ہی آپ نے سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس وجہ سے ہس رہے ہیں میرے ہسنے کی وجہ کیا ہے حضرت عرصب بن مالک بیان فرماتے ہیں ہم لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ ہسنے کی وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ہسی آئی ہے من مخاطبت العبد رب بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخاطب ہونے کی وجہ سے وہ کیسے بندہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ نے ہمیں ظلم سے معفوض نہیں رکھا ہے کیا تیرا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا تو وہ بندہ کہے گا آج میں خارجی کسی گواہ کو قبول نہیں کروں گا نہ فرشتوں کی گواہی قبول کروں گا نہ نبیوں کی گواہی قبول کروں گا نہ مومنین کی گواہی قبول کروں گا میں اگر قبول کروں گا تو صرف اپنے جسم کی گواہی قبول کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو صد کہہ رہا ہے کفا بلف سکل یوم علی کا شہیدہ تو آج خود اپنے اوپر گواہ ہونے کے لئے کافی ہے فرشتوں کی گواہی کافی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کے موں کے اوپر پردہ لگا دے گا تعالیٰ لگا دے گا اس وقت اس کے آدھا سے کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا ہاتھ سے کی تو بول پیر سے کی تو بول زبان سے کی تو بول چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے پیر اس کی زبان اس کے سارے کے سارے جسم گواہی دیں گے اور جب گواہی دے دینے کے بعد دوبارہ اسے گفتگو کرنے کی اجازت ہوگی تو وہ کہے گا بودن و سحکن تم لوگ تباہ اور برباد ہو تمہیں حلاکت نصیب ہو آیا میں تمہارے ہی لیے تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بہت کر رہا تھا یہاں پر رکھ کر کے ساتھیوں یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو حساب سے متعلق ہے وہ یہ کیا ہے کہ انسان کا جسم کا کون سا حصہ ہے جو سب سے پہلے گواہی دے گا کون سا حصہ ہے جو سب سے پہلے گواہی دے گا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تنمایا کہ سب سے پہلے انسان کے جسم کے دو حصے گواہی دیں گے ایک اس کی ران کی ہڈی ہے اور دوسرے اس کی ہتھیلی ہے یہ دو ہڈیاں ہیں جو سب سے پہلے گواہی دیں گی چنانچہ مسرد احمد کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب انسانوں کے موہ کے اوپر تالہ لگا دیا جائے گا اس کے موہ کو بولنے سے ماں کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے اس کی جو ہڈی گواہی دے گی وہ اس کے ران کی ہڈی ہوگی دوسری حدیث جو امام نسائی کی سنن القبرہ میں امام احمد کی مسرد کے اندر حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان فرماتے ہیں تم لوگ قیامت کے دن بلائے جاؤ گے اس دن تمہارے موہ کے اوپر تالہ لگا دیا جائے گا پھر سب سے پہلے تمہارے جسم کا جو حصہ بولے گا وہ تمہارے ران اور تمہارے ہتھیلی ہوگی تو على کل حال قصہ مختصر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جن اصول کو مد نظر رکھے گا ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گواہ کو پیش کرے گا ان گواہوں میں سے ایک گواہ وہ ہوگا جو زمانے اور مکانے کی گواہی ہوگی یعنی انسان نے جس زمانے میں کام کیا ہوگا جس جگہ پر کام کیا ہوگا جس وقت اور جس منٹ کام کیا ہوگا وہ وقت اور وہ جگہ گواہی دے گی چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزا لہا جب زمین کو جھجھوڑ دیا جائے گا اور اچھی طریقے سے جھجھوڑ دیا جائے گا واخرجت الارض اثقالہ اور زمین اپنے خزانے کو باہر کر دے گی وقال الانسان ما لہا اور انسان کہے گا کہ کیا ہے کہ یہ زمین میں زلزلہ ہی زلزلہ ہے یوم ایذن تحدث اخبارہا اس دن زمین اپنی خبر کو بیان کر دے گی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما اخبارہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے خبر دینے کا کیا معنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اس کا خبر دینا یہ ہے یہ زمین ہر بندے ہر لونڈی ہر مردہ ہر عورت کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے فلا جگہ یہاں پر یہ برا کام کیا ہے اور ہر فلا بندے کے حق میں گواہی دے گی کہ یہاں فلا بندے نے اس جگہ پر یہ کام کیا ہے یہی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ساسا سے بیان فرمایا اور یہ حدیث بھی قابل ذکر ہے اسے ہر شخص کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے وہ لوگ جو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے بازاروں میں یہ عام جگہ پر شرماتے ہیں انہیں اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ساسا سے بیان فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکری چرانے اور بادیا یعنی سہرہ کے علاقے میں رہنے کو پسند کرتے ہو تو ایسا ہے جب تم کہیں سہرہ کے علاقے میں بے آباد جگہ میں اپنی بکریاں چرا رہے ہو تو اذان کا وقت ہو جائے تو تم اذان دے دینا اس لیے کہ معذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے جہاں تک درخت موجود ہے انسان ہیں جن ہیں ہر چیزیں معذن کے لیے گواہی دے گی یہی سے علماء کہتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ جس جگہ جائے جس جگہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جائے وہ دکان ہی کیوں نہ ہو وہ کوئی باغچہ ہی کیوں نہ ہو وہ پارک ہی کیوں نہ ہو وہ سمندر کا کنارہ ہی کیوں نہ ہو جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ضرور کر کے رخصت ہو تاکہ وہ جگہ اور وہ وقت قیامت کے دن بندے کے لیے گواہی کا کام دے اسی طرح سے قیامت کے دن جن اصولوں کو مدد نظر رکھا جائے گا ان میں سے ایک اصول ساتھیوں دنیا کے مقابلے میں بڑا عجیب و غریب اصول ہوگا وہ اصول یہ ہوگا کہ نیکیوں کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر کے دے گا البتہ برائی کا بدلہ برائی کے برابر دے گا یعنی اگر انسان نے ایک برائی کی ہے تو اس کو ایک ہی برائی شمار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اور بدلے میں اسے اتنا ہی عذاب دے گا یا اسے اتنی ہی پرشش ہوگی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے نیک بخت ہوں گے جیسا کہ آگے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس برائی کو نیکیوں میں بدل دے البتہ نیکی کا جو معاملہ ہوگا ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو بڑھا کر کے دے گا بڑھاتا جائے گا کسی کی نیکی کو اس کی نیکی کا دس گناہ دے گا کسی کی نیکی کو ان کی نیکی کا سات سو گناہ دے گا اور اللہ تبارک و تعالی کسی کی نیکیوں کو بے حساب کر کے دے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو نیکیاں لے کر کے آئے گا اس کو اس کا دس گناہ بدلہ ملے گا اور اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس کو اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا حضرت ابو مسعود بدری رضیوں کے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اوٹنی لے کر کے آیا وہ اوٹنی نکیل پہنے ہوئے تھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سواری اور جہاد کے لئے مکمل طور پر تیار تھی جب وہ لا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ نے بیان فرمایا لَكَ بِهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس ایک اوٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے ساتھ سا اوٹنیاں دے گا اور ہر ایک نکیل پہنے ہوئے ہوگی اسی طریقے سے ناظرین قیامت کے دن جن اصول کو مد نظر رکھا جائے گا وہ ایک عجیب اصول یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَنْ تَعْبَا وَآمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ لیکن شرط سنئے کہ مگر وہ شک جس نے توبہ کیا پہلی شرط ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے وَآمَنَا اور ایمان لے آئے یعنی اپنے ایمان کے اوپر جم جائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس برائی کرنے کے بعد برابر نیکیاں کرتا رہا تو فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو یہی وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةِ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث سننے کے لائق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر سنن ترمیدی میں اور مسند احمد کے اندر ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ انی لعالم میں سب سے آخری آدمی یا اللہ کے رسول سے انشاءت فرماتے ہیں سب سے آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے آخری آدمی نکالا جائے گا میں اس کو جانتا ہوں وہ یہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ پہلے اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے پیش کرو اور بڑے بڑے گناہ کو چھپائے رکھو جب چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پرشتے پیش کریں گے تو وہ ہر چیز کا اخرار کرتا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا کہیں فرشتوں نے تمہارے اوپر ظلمتوں نہیں کیا کہیں تمہارے نام سے یہ غلط بات تو نہیں لکھی ہوئی ہے وہ کہے گا نہیں ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے نہ تو انکار کرے گا اور نہ انکار کرنے کی طاقت ہوگی بلکہ وہ تو بیچارہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو ہمارے پاس بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو پیش کیے جا رہے ہیں ان تمام گناہوں کے عوض میں تم کو اب ایک ایک نیکی دے رہا ہوں اس وقت اس بندے کو شوق پیدا ہوگا اور کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی میں نے ابھی بہت اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جن کو یہاں پر میں اپنے نام آمال میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کی یہ بات سن کر کے اللہ تبارک و تعالی حس دے گا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا تو کہنے کا مدب قیامت کے دن جو اصول مددے نظر رکھے جائیں گے ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بعد لوگوں کے گناہوں کو ان کے نیکیوں میں بدل دے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے کہ ان کی برائیاں نیکیوں کے اندر بدل جائیں آج کی مجلس کا وقت ہی پر ختم ہوتا ہے ساتھیوں اگلی مجلس میں ایک نیا مضمون لے کر کہ آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن یہ امید کرتے ہوئے بلکہ آپ سے یہ گزارش کرتے ہوئے کہ اس موقف کے لئے اس میدان کے لئے تیاری کے لئے آپ اور ہم کوشش کرتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیاری دیکھر تیاری دیکھر موسیقی